یقین جانے میں دیکھتا ہوں بعض اوقات جب لوگ نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھ کے اس طرح اٹھتے ہیں حالانکہ چاند منٹ لگاؤ چاند منٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانا ہے کہ جب آدمی نماز پڑھ کے اس جگہ پر بیٹھا جب تک کسی سے بات نہیں کرتا جب تک اپنی جگہ چینج نہیں کرتا اسمان تک فرشتے اس کی مغفرت کی دعا مانگتے ہیں اس پر احمد کی دعا مانگتے ہیں کتنی دیر رکھتی ہے آئے چل کرسی پڑھتے ہوئے کتنی دیر لگتی ہے اخلاص فلکناس پڑھتے ہوئے کتنی دیر سبحان اللہ والحمدللہ والا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے لگتی ہے دیر اور ہم ایسا پڑھتے ہیں ناوز باللہ ناوز باللہ سبان 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 استغفر اللہ У میں کیوں پڑھے ہیں کیوں عادت پر یہ پرانی اللہ اکبر ایک بار دل سے سبحان اللہ کہہ دو ایک بار دل سے سبحان اللہ ایک بار کہہ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے زمین و عثمان تیری بھری ہوئی ہے بدیوں سے تیرے گناہوں سے اللہ معاف کر دیتا ہے ایک بار سبحان اللہ کہہ دو ایک بار اتنی بے رخی پھر دعا بھی نہیں مانگتا اتنی تکبر ہے کہ اٹھتا ہے رمال جھاڑتا ہے ادھر رکھتا ہے پھلانتا ہوا نکل جاتا ہے جا کر دوست باہر کھڑا ہے جھگٹ وہ پی رہا ہے گانے وہ گاڑی میں لگے ہوئے ہیں اس کے انتظار میں اس نے اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ کھڑا ہوا چھلانگ لگائی بائے جا کے گانے کو باتیں کر رہے ہیں اس کے ساتھ جس نے اس کو دینا ہے اس کو اتنی بے رقبی اللہ اکبر اندر مر چکا ہے ہمارا ہم نے مانگنا چھوڑ دیا اللہ کے بندو جب تم نے کتنا بڑا عمل کیا ہے التجا کرو یا اللہ میں نے یہ نماز پڑھی ہے یا رب العالمین اس کو قبول کر لے التجا کر اللہ اس کو قبول کر کے یا رب العالمین میرا فلاں معاملہ ہے اللہ تو اس کو ٹھیک کر دے میری بیٹی کا معاملہ ہے میری بہن کا معاملہ ہے میرے جانور کا معاملہ ہے وہ مانگ تو صحیح اور رونا نہیں آتا رونے والا مو بنا لے اللہ کے بندے ہاں لیکن اتنی پڑھا پھر وہ الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سو بار جو سبحان اللہ پڑھتا ہے اس کو پتا کتنا سواب ہوتا ہے اسماعیل علیہ السلام کے دور کے سو غلام ازاد کرنے کا سواب ہے جو سو بار کیا پڑھ لے سبحان اللہ اور ہمارا پڑھنا جان چھڑانا آیت القرصی بغیر آعوذ باللہ کے سلام پھیڑی اگر کسی کو اللہ نے توفیق دے دی چلو آیت القرصی پڑھنے کی سلام پھیڑنے کے بعد اللہ حضرت حجدہ 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 نہ آعوذ باللہ پڑھا اللہ کا حکم ہے فائضہ کرات القرآن فست عزباللہ من شیطان رجیم اللہ کہہ رہا جب تم قرآن پڑھنے لگو تو آعوذ باللہ پڑھ لیا کرو ایک میں نے تجربے میں دیکھا آعوذ باللہ کے بغیر آعیت القرصی پڑھو جن کو کچھ نہیں ہوتا جب ہم دم کرتے ہیں آعوذ باللہ پڑھ کے آعیت القرصی پڑھو دیکھو اس کا حال کیا ہوتا ہے لیکن پڑھنے کے لئے میرے بھائی میری زبان میری آنکھوں میرے کانوں میں ہیاؤنی چاہیے میری زبان میں صحابی ایک آکے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تعویز دیں تعویز تعویز زور میں بھی ہوا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعویز کیا ہے ایک طرح مولوی مفتی کا تعویز اللہ کے نبی سے نے فرمایا قل کہہ دے اللہ ہمینی آعوذ بکا من شر سمی من شر بسری من شر لسانی من شر قلب من شر منی اب یہ پانچ چیزوں کے شر سے بچنا ہے پھر یہ میری قبول ہوگی آعوذ باللہ من شیطان الرجیم ورنہ تو پڑتا جائیے اوپڑ آتے جائے گا تیرے کیونکہ نہ میرے پیٹ میں نہ میری آنکھوں میں نہ میرے کانوں میں آنکھیں جنا کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کان بھی جنا کرتے ہیں زبان سے بری بات اس کا شر ہے یہ نکلے گا اس سے اللہ کا ذکر ہونا چاہیے پھر یہ یہ زبان یہ کان یہ آنکھیں یہ بھی گناہ ہیں اگر کسی کی بیٹی بہن کو اگر دیکھنا یہ گناہ نہیں ہے تو وہ ٹیلی ویزن پہ تو میں سب کو دیکھ رہا ہوں جو دکھانے والی وہ بھی آتی ہے چاہے وہ خبریں پڑھنے والی چاہے وہ مولیوی صاحب بیٹھے ہوئے بڑے شیخ الحدیث بان کے تو وہ بیٹھی ہوئی ہے ڈبٹا آدھا اتار کے اور ایسے سوال کر رہی ہے کہ مولیو صاحب بچہ بھن کے اسے سامنے بیٹھا ہوئے یہ عزت ہے اسلام کی سبحان اللہ اللہ ہمیں محفوظ کر دے میرے بھائی میرے بھائی مختصرن اللہ تبارک و تعالی آپ کی زندگی ایمان میں برکت عطا فرمائے اللہ ہماری آپ سب کی مصیبتوں کو دور فرما دے اللہ جو کمیے کدہ ہی ہیں ہماری ماں فرما دے یا رب ہم کمزور ہیں تو طاقت والا ہے یا اللہ ہماری آپ کی اگر مجھے سمجھ آ جائے یا آپ کو تو ہمارے سارے معاملے حل ہو جائیں گے دو آنسوں کی مار ہوتی ہے یہ جو لیے پھرتے ہو تم دردر کی ٹھوک رکھاتے پھرتے ہو وہ مالک جو تیری رگِ حجات کے قریب ہے تیرے دل میں آنے والا خیال بھی وہ اس وقت تک جانتا ہے جب تیرا بابا آدم بھی پیدا نہیں ہوا تھا اس نے وہ بھی محفوظ کر دیا لوہِ محفوظ میں تو کیا وہ وہ اتنا تجھ سے بے خبر ہے کہ تیرے اوپر مسئیبت آئے تو روئے تو وہ تجھ پر ترس نہ کرے وہ تو تجھے ماں سے ستر گناہ زیادہ چاہتا ہے اس کے باوجود میں دعائیں مانگ رہا ہوں روتا ہوں حج عمرے کرتا ہوں منتے مانتا ہوں لیکن میری دعا پوری نہیں ہوئی اس کی وجہ کیا ہے میرے بھائی اس کی وجہ ہے جو لوگ کتے کے پیچھے نہیں بھاگتے وہ اپنے کان کا علاج کرتے ہیں معالجین تو عموماً یہ کر دیتے ہیں آپ کو کتے کے پیچھے لگا دیتے ہیں ہم ایک مثال دیتے ہوتے ہیں وہ آپ کو کہے گا بھی آپ پر جادو ہو گیا بس آپ اس کے پیچھے اس کی گردان کرتے جائیں اور جیسے جیسے اس منوس لفظ کو کہتے جائیں گے ویسے ویسے یہ بڑھتا جائے گا کیونکہ شتان خوش ہوتا ہے جب اس کی کسی گلتی کا اطراف کیا جائے یہ میری بات یاد رکھیں تب ہی آج میں بتاؤں کہ لوگ کہتے ہیں سب مجھے کیا ہے میں کہتا ہوں کچھ نہیں ہے انشاءاللہ اللہ تجھے ٹھیک کر دے گا تو اللہ تباری طال اپنا فضل کر دیتے ہیں معالج کے موز سے بھی کوئی بات نکلتی ہے تو اس طرح پوری ہو جاتی ہے وہ تو انتظار میں کہ میرے موز سے کوئی ایسی بات نکلے کہ میں اس کو پکڑوں جیسے لوگ کہتے ہیں نا جی وہ ہم گئے ہیں فلاں ملنگ کے پاس جو بات اس نے بولی وہ پوری ہو گئی وہ اللہ کے بندے غور تو کر پلیت وہ نہ پاک جمعیں اس کو بڑی ہوئی ہیں نہ خون اس کے بڑے ہوئے ہیں بدبو اس سے آ رہی ہے اور تو نے اس کو اللہ کا ولی سمجھ کر اس نے جو بات کہی شیطان تو اس کی پوری کرے گا بات کیونکہ اس نے سن لیا اور اس نے اپنے فرض کر لیا کہ میں نے اس کا کام کرنا ہی کرنا ہے میں نے اس کا جو غلط کام ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے تاکہ اس کا یقین کہ ہی اللہ پر نہ آجائے تو کیا نعوذ باللہ اللہ ہمارا بے باست ہے نعوذ باللہ اللہ تو ماں سے ستر گناہ دیادا چاہتا ہے اللہ تو کہتا ہے تجھے نہیں مانگتا تیرا موہ نہیں بنتا رونے والا موہ ہی بنا لے اگر رونا نہیں آتا خود قرآن میں کہتا ہے اکیلے بیٹھ اللہ دعا کا طریقہ بتاتا ہے ادو رباکم تضرم و خفیاتا انہو لا یحب المعتدی مجھ سے مانگ چپکے چپکے ارتما سے وہ مانگنے کا وقت اس وقت میں پیٹھ کر کے سویا ہوتا ہوں اس وقت آسمان دنیا پہ آکے اعلان فرما رہا ہوتا ہے میں سویا ہوں نہیں جی جاوانگے ملہ صاحب کو لوگ کوئی پرائی لبانگے یا انہوں کوئی دے کے دعا کرالنگے کبھی پیسوں سے بھی دعائیں ہوتی ہیں جو میں اپنے لئے مانگ سکتا ہوں یا میری ماں یا میری باپ مان سکتا ہے کوئی بھی نہیں مانگ سکتا آپ پیسے دیں اور کہیں حافظہ میرے سے دعا کرنا ہے کہیں جا جی خیر اسی تیرے باپ کا راج ہے خیر اسی اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر یقین جانے پچھلے سال کی بات ہے عبداللہ ناصر احمانی صاحب کا ہماری مسجد میں درست تھا انہوں نے ایک ایسا پوائنٹ آؤٹ کیا اس کے بعد اتنا ڈر لگتا ہے ذہن میں آتا ہے کہ کبھی کے زندگی میں کبھی نیکی نہیں کی ہوگی انہوں نے بولا ساری زندگی ہم نے اس میں گزار دی کسی کا کوئی بھلا کیا تو پھر اس کو ساتھ ہی کہا دعا کریں میری اسے کہتے ہیں تم نے تو عجر لے لیا حفظے تم نے تو اللہ کے لئے اس کا بھلا کیا اور دعا کا کہہ کر تم نے اسے تو لے لیا تجھے کچھ نہیں ملے گا تم نے دے دیا باقی اللہ جانے اللہ سے کہا اللہ یہ میں نے تیری خاطر اس کام یہ کی مدد کیا تو اس مدد کے بدلے میری فلان حاجت کو قبول کر تو کہے نا وہ کیا کہے گا اس لیے میرے بھائی یہ چند باتیں ہیں اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو ہی کو سمجھتا فرمائے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ وبحمد با Chinat إله إلا أنت سبحانك إني کنت من الظالمین شرق قلبی ومن شرمنی عوض باللہ من الشیطان الرجیم فنا مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اللہ لا إله إلا هو الحی القیرون لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحیطون بشیء من علمه إلا بما شاء وسع كرسیه السماوات والأرض ولا يؤدو حفظهما وهو العلي العظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفنق من شر ما خلق ومن شر غاسط إلى وقب ومن شر نفافات في العقد ومن شر حاسد إلى حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس من شر الوسوى سلخ الناس الَّذِي وَسْوِسُ فِي صُدُورِ الناس من الجنة والناس حفظنا تقبض مننا انك انت السميع العليم یہاں ہمارے پر تردکار حفظی خدمت قبول فرما بے شک تو سننے والا ہے جاننے والا ہے قبضنا وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْعَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ السَّوَّابُ الرَّحِيمُ اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لیں اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا اطاعت بزار رکھ اور ہماری توبہ قبول فرما تو ہی توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے